اسلام علیکم بولیس میں خوش آمدید میں ہوں شہر جی لرشا اور میں ہوں محروق شہریار بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ میں چھے رکنی آئینی بینچ نے سمات کا آغاز کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹرز بلوچستان ہائی کورٹ تائیناتی کے خلاف نظر سانی درخواست خارج کر دی گئی ہے درخواست گزار نے موقع پہ اختیار کیا کہ عدالت نے چالیس سار کے بعد ظلفکار علی بھٹو کو انصاف دیا قاضی فائز عیسیٰ کی تقروری عدالتی فیصلوں کے خلاف فرضی تھی جسٹس مسارت ہلانی نے کہا مقدمات میں ذاتیات پر نہیں آتے قاضی فائز عیسیٰ کی جان اب چھوڑیں یہ مقدمہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ لگ رہا ہے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ادھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے چاروں صوبوں اور وفاقی حکومت سے آلودگی میں کمی سے متعلق اقدامات پر مبنی رپورٹ طلب کر لی ہے جسٹس جمال مندخل نے ریمارکز دیئے کہ پنجاب اور اسلام آباد میں دیکھیں کیا حالت ہو چکی ہے صوبوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو ہی کچھ نتیجہ سامنے آئے گا جسٹس نئیم افغان نے ریمارکز دیئے کہ ذریع زمینوں پر سوسائیٹیز بنائی جا رہی ہیں آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں ملک کو لگنے والی بیماریوں میں آلودگی بھی شامل ہے بیماری کی وجہ جاننے اور علاج دونوں کی ضرورت ہے صرف کاغسی کاروائی سے کام نہیں چلے گا عملی اقدامات کریں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس میں ریمارکز صوبوں اور وفاقی حکومت سے آلودگی میں کمی سے متعلق اقدامات پر مبنی رپورٹ طلب کر لی جسٹس جمال خان مندخیل نے ریمارکز دیئے پنجاب اور اسلام آباد میں کیا حالت ہو گئی ہے صوبوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے تو ہی کچھ نتیجہ نکلے گا پیٹرول میں ہونے والی ملاوٹ سے آلودگی پھیل رہی ہے اس پر بھی توجہ دیں جسٹس نعیم افوان نے کہا لاہور شہر پھیل گیا ہے زرعی زمینوں پر سوسائیٹیز بنائی جا رہی ہے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں جسٹس محمد علی مزر نے استفزار کیا عدالت رپورٹ مانگتی رہے گی تو ہی ادارے کام کریں گے جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا کہ آئندہ سمات پر تفصیلی رپورٹ آ جائیں تو مقدمہ نپٹا دیں گے عدالت نے تفصیلی رپورٹ تین ہفتوں میں طلب کرتے ہوئے سمات پلتبی کر دی اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پہلے ہی روز غیر سنجیدہ درخواستوں پر ساٹھ ہزار روپے ضرمانے آئیت کر دیئے کئی درخواستیں بھی خارج کر دی گئی ہیں آئینی بینچ کی سمات کا احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے زلکرنین اقبال سے زلکرنین بتائے گا آج کتنے مقدمات مقرر کی گئے تھے اور آج کتنے مقدمات نمٹائے گئے ہیں دیکھیں آج مجموعہ مقدمات مقرر تھے آئینی بینچ میں جن میں سے سولہ مقدمات کو نمٹائے گیا ہے ایک مقدمہ جو محولیت کی علودگی کے حوالے سے تھا اس حوالے سے عدالت نے نوٹسز جاری کر کے جو جواب ہے وہ مانگے گئے ہیں جبکہ ایک ڈاکٹر عارف علوی کی بطور صدر پاکستان تائناتی کا مقدمہ تھا ان کے خلاف درخواست تھی کہ ان کو صدر پاکستان کے عدد سے ہٹایا جائے اس میں کیونکہ درخواست کو زیار کو سرویس نہیں ہو سکی تھی یعنی کہ عدالتی نوٹس نے محصول نہیں ہو سکا تھا تو اس پر جسٹس جمال مندخل نے تو یہ تجویز دی اور اپنا اوبزرویشن دی کہ ایسی غیرہ جو سنجیدہ ترخواستے ہیں ان کی حصلہ چکنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کو جرمانے کے ساتھ خارج کیا جائے تاہم عدالت نے کیونکہ درخواست قضار کو نوٹسی محصول نہیں ہوا تھا وہ یہاں موجود ہی نہیں تھے اس لئے دوبارہ نوٹس جاری کرنے کی دائیت کر دیئے ہیں تو باقی سولہ مقدمات عدالت نے امٹا دیئے ہیں جن میں چیتا چیتا کر مقدمات کی بات کی جائیں تو وہ ارکان اسمبلی جن کے حساب سے بیرون ملک ہیں ان کو اہل قرار دینے کے لئے انتخابہ لڑنے کے لئے وہ درخواست تھی جس کو دسمس کیا گیا بیس ہزار روپے جرمانہ عید کیا گیا اسی طریقے سے پی ڈی ایم دور میں جو قانون سازی ہوئی تھی ان تمام قوانین کو غیر آئینی قرار دینے کے لئے درخواست دائر کیے گئے تھی اس کو بیس ہزار روپے جرمانے کے ساتھ خارج کیا گیا تیسری درخواست جو خارج کی گئے جرمانے کے ساتھ وہ جو ارکان اسمبلی ہیں یا جو سرکاری افسران ہیں وہ کسی بھی غیر ملکی شہریت کی عامل خاتون کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے یہ پابندی آئیت کرنے کے لئے درخواست تھی جس کو بھی عدالت نے خارج کرتے ہوئے قرار دیا کہ کیا اب عدالت یہ بھی تائیون کرے گی کہ غیر ملکی سے شادی ہے تو نہیں کی جا سکتے یا دو شادیاں کرنے والے کو بھی کہا گیا کہ کالا پہیں گے کہ نائل قرار دیا جائے اس کو بھی عدالت نہ دیا جائے یا پھر کماروں کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے گی کہ جی وہ بھی کوئی عدالت نہیں لے سکتے اس لئے عدالت نے کہا کہ یہ غیر سندیزہ درخواستی ہیں ایڈیشن اٹالین جنرل آمیر رحمان نے صدا کی کہ جرمانے کے ساتھ ان درخواستوں کو خارج کیا جائے جس پر یہ تینوں درخواستیں بیس بیس تدار روپے جرمانے کے ساتھ عدالت نے خارج کر دی اچھا دل کرنا ہے محولیاتی آلودگی کے حوالے آج کل بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اس حوالے سے کوئی بڑا آرڈر جاری کرسے کی عدالت یہ یہ بینٹ دیکھیں محور محولیاتی آلودگی کے حوالے سے کوئی بڑا حکم تو عدالت کی جانب سے خلاف توقع احسان میں نہیں آسکا کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ سموک کے تدارک کے حوالے سے عدالت کو خاص اوبزرویشنز دے گی یا کوئی دعیات دے گی تم عدالت نے کہا کہ انیس سو ترانوے سے آج تک سپریم کورٹی ریپورٹس منگواری اور ادارے کام کر رہے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ عدالت اس کیسے جان چڑھایا اور ادارے اور حکومت آنڈرشپ لے اس کی جو عالودگی کا مسئلہ اس کی تاکہ معاملے کو حل کیا جا سکے اور حدالت نے کہا کہ آئندہ سموات پر پیش رافت ریپورٹس پیش کریں تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت تاکہ اس کیس کو نمٹایا جا سکے جیسے جمال بندخیل کے جانب سے یہ کہا گیا کہ جیسے ملک کو کئی دیگر بیماریاں لاکھ ہوئی ہیں ان میں ایسے حلودگی بھی ایک ہے اور جب پیٹرول کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے جس کی وہ ایسے حلودگی پھیل رہی ہے کاربن کی ایمیشن زیادہ ہو رہی ہے ان چیزوں کے اپنے بھی فوکس کیا جائے تاکہ ان سے جان چڑھائی جا سکے جسٹس نیم اختر افغان نے اوبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ جتنا بھی ذرائی علاقہ تھا اس کے اندر ہافسنگ سوسائیٹیاں بنائی جا رہی ہیں لاہور شہر کی انہوں نے ایک زیمپل دی کہ وہ ایک طرح واقع بارڈر تک ذل کرنے نقبال میں اپڈیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ ٹوکیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں اسپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمن محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فردجرم آئیت کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے عدالت نے 8 نومبر کو فردجرم آئیت کرنے کے لیے اب 18 نومبر کی تاریخ کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا دیں کہ عدالت نے 8 نومبر کو فردجرم آئیت کرنے کے لیے سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا بات کریں گے زمنی بلدیاتی الیکشن سے مطالق سن میں زمنی بلدیاتی الیکشن پر پولنگ جاری ہے کراچی کی دیز بلدیاتی نشستوں پر ووٹرز اپنا حق کے رائدہی استعمال کر رہی ہیں جبکہ سکھر میں دو یو سیز اور ہیدر آباد میں چار یو سیز پر انتخابات ہو رہی ہیں ووٹرز ٹرن آؤٹ کیسا جا رہا ہے کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے عبدالحصیب خان جبکہ کراچی مزل عبستی یو سیز ساتھ سے مریم حسن اپڈیٹ کریں گی سکھر سے بیورو چیف ہیڈ شاہد علی اور ہیدر آباد سے بیوروہیڈ ارفان آرائی ہمیں اپڈیٹ کریں گے سب سے پہلے روک کریں گے کراچی کا عبدالحصیب بتائے گا یہاں پر آپ کیسا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کیا کچھ ہو چکا ہے آج بلکل میں سکھ موجود ہوں ٹی ایم سی صدر یو سی تیرہ زلہ جنوبی کے واحد ہلکا ہے جہاں پر زمری بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کا عمل جاری ہے اور اس گزری کی گورنمنٹ گز اسکول میں سات پولنگ اسٹیشن ہیں سب سے بڑا یہ پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر سات پولنگ اسٹیشن اس امارت میں جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں اور تقریباً چودہ ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز اپنا حکرائے دہی یہاں پر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ہماری یہاں لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی انتظامات سے جو ہے مطمئن ہے سیکیورٹی کی انتہائی سخت انتظامات ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی ہے اور بہار بھی تائنات ہے اور بڑی تعداد میں پولیس ہیلکار جو ہے وہ تائنات کیے گئے ہیں اب سے کچھ در قبل ایس ایس پی جنوبی انہوں نے بھی یہاں پر دورہ کیا تھا اور تمام تر انتظامات پر انہوں نے بھی اتمنان کا اظہار کیا مجموعی طور پر زلہ جنوبی کے اندر جو ہے وہ ساڑھے چار سو پولیس ہیلکار جو ہے مطمئنات ہیں سترہ پولنگ اسٹیشن ہیں اور ارسٹ پولنگ بوتس ہیں جن میں سبح سے ہی پولنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور شام پج بے دیکھ پانچ بجے دک پولنگ کا آغاز جائے ہمارے ساتھی رہی گا اور ساتھ ساتھ مریم حسن یو سی سی ون میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے مریم بتائی گا کیسا ٹرن آٹ دیکھ رہی ہیں جاتی زمنی اندخابات کا انعقاد جاری ہے اور اس وقت ہم لیاقتباد کے یو سی سیون کے سیون ایریا میں موجود ہیں اور سیون ایریا کے بیگم رانہ لیاقت علی خان اسکول میں اس وقت جو ہے پولنگ کا عمل جاری ہے خواتین بوت کے باہر ہم موجود ہیں کیمرمن امجد شاہر آپ کو مناور دکھا سکیں تو یہاں پر کافی بڑی تعداد ہے خواتین کی جو کہ ووٹ کاسٹ کرنے آئی ہوئی ہے اس وقت ہم افت پریزائیڈنگ آفیسر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا کانیلی بتائیے گا کہ تمام عمل شفافت کے ساتھ جاری ہے کوئی مشکل تو آپ کو درپیش نہیں آئی اسلام علیکم ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں خود اپنے لائف کے یہاں پر کتنی شفاف طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ووٹ ہمارے ٹائم پر آرڈ بیر سے کاسٹ ہو رہا ہے اور تمام مسائل تو سب جگہ ہوتے ہیں لیکن ڈی سی صاحب کا اور تمام ہمارے آروز کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ الیکشن زمنی کنڈک کروائے جبکہ علاقے کی یا یو سی کی دیگر پولنگ اسٹیشنز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ٹان اوور نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جیفے جیسے وقت قریب آتا جائے گا تو لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے مریم اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ ساتھ ہی رہیے گا رخ کریں گے ذرا ہیدر آباد کا بیورو ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان آ رہا ہے عرفان آ رہا ہے آپ بتائے گا کون سے پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بعد میں بلدیاتی زمین انتخابات کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے تمام پولنگ اسٹیشنز پر پولیس کی نفری جو ہے وہ تائنات ہے سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہیں پندرہ پولنگ اسٹیشنز ہیں فی پولنگ اسٹیشن پولیس پلین کے مطابق جو ہے وہ آٹھ سے دس جوان تائنات ہیں ہم ایک پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ انسپیکٹر نور مصطفی صاحب ہیں مصطفی صاحب بتائیے گا کیا سیکیورٹی کے انتظامات ہیں پولنگ کا عمل کیسا چل رہا ہے جی الحمدللہ پولنگ کا عمل بلکل پرومن طریقے سے چل رہا ہے اور یہ ایک سو پچیس یونین کمیٹی ہے کاسم آباد میں یہاں پر دس جوان پولیس کے تائنات ہیں اور لیڈیز سٹاف بھی تائنات ہیں سیکیورٹی کے بلکل فول پروف اور بلکل انتہائی سخت انظامات کیے گئے ہیں تو پورسکون انداز میں اس وقت تک شہر میں پولنگ کا عمل جاری ہے کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقع پیش نہیں آیا تاہم امیدواروں کی یہ کوشش ہے کہ وہ ووٹرز کو کھینچ کر لائیں اور گھروں سے لاکر اس زمین انتخاب میں جو ہے اپنے حق میں ووٹ رہے گا سکھر کا رکھ کریں گے سکھر سے میں جوائن کیا شاید علی نے شاید بتائی گا اس وقت وہاں پر کس طرح کا پولنگ کامل جاری ہے جی سکھر میں بھی دو یونین کانسل پر زمین انتخاب ہو رہا ہے زمین بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے ایک یونین کانسل ہے یو سی سنگرار جہاں پر پانچ امیدوار میدان میں یہاں چیئرمین کے لیے انتخاب ہو رہا ہے تقریباً بارہ ہزار بوٹ ہے وہاں پر جو بارہ ہزار سے زائد بوٹر سے ہیں جو اپنا حق کے رائد ہے استعمال کریں گے ایک یو سی بیراج کالونی سکھر ہے جہاں پر بھی تقریباً پانچ امیدوار میدان میں ہے یہاں وائس چیئرمین کے لیے انتخاب ہو رہا ہے اور تقریباً نو ہزار سے زائد بوٹ ہے یہاں پر جو بوٹر ہیں اس وقت پولنگ اسٹیشنوں پر اپنا حق کے رائد ہے استعمال کر رہا ہے حالانکہ بوٹ ڈالنے کے شرح وہ کچھ سست نظر آ رہی ہے کچھ کم نظر آ رہی ہے ابھی تک جو ہر پولنگ اسٹیشن پر بوٹ پڑے ہیں وہ خاصے کم نظر آ رہے ہیں بوٹرز کی بہت زیادہ جلچسپی نظر نہیں آ رہی لیکن دیکھتے ہیں کہ شام تک جو ہے وہ کیا رہ دلٹاتا ہے اس وقت پورا منانداز میں دونوں یوسی دونوں یونین کاؤنسلوں پر یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے پولیس کی سخت نگرانی میں یہاں پر سیکیورٹی سخت ہے اور لوگ آ رہے ہیں اپنا حق کے رائد ہے استعمال کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے کراتیسز اور سکھر اور ہیدراباد سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے تمام کا بہت شکریہ اور ابھی آپ کوتا ہوں کہ پنجاب میں شدید اسموگ ہے اور لاہور ائر کالٹی انڈیکس میں نمبر ون ہے کئی مقامات پر موٹر ویس بند ہے مگر اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے بیشتر رضلا میں آج سے آج سے سولہ نومبر تک بارش کے مقام زہر کیے گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے سموک چھٹ جائے گی پنجاب بھر میں آج بھی سموک شدید ہے لاہور پھر دنیا کا نمبر ون آلودہ ترین شہر تعلیمی اداروں کی بندش اور دیگر پابندیوں کے باوجود لاہور کی دھن نہ چھٹ سکی حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے کئی مقامات پر موٹر ویس بند رہی ترجمان موٹر ویس پولیس کے مطابق شدید دھن کے باعث ایم ٹو شیخ پورا سے کوٹ مومن تک بند کی گئی تاہم اس موک سے پریشان پنجاب والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب کے بیشتر ازلام میں آج سے سولہ نومبر تک بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ لاہور راولپنڈی حافظ آباد، چکوال، جہلم، فیصل آباد اٹک میں بارش ہو سکتی ہے جلالپور، بھٹیاں، بھکر، لئیہ، ڈیراغازی میں بھی بارش کا امکان ہے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے تمام طرح صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں فاطمہ شرازی ہمیں جوائن کر رہی ہیں فاطمہ کیا بتایا جا رہا ہے کب سے بارشیں ہوں گی کیسی بارشیں ہوں گی اچھی خبر آ رہی ہے پنجاب والوں کے لیے جب بلکل آپ نے ٹھیک کہا لاہوریوں کی شاید اب سنی جائے کیونکہ محکمہ موسمیات نے جو ہے بارش کی پیشکوئی کی ہے جس کے پیشی نظر سموگ میں کافی حد تک کمی کا امکان ہے میرے صرف موجود ہیں چیف میٹرولوجیسٹ ان سے جانتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشکوئی کی ہے اور یہ پیشکوئی کب سچ ثابت ہوگی پریڈکشن کی بات کریں تو ہمیں آج رات سے جو ہے بادل داخل ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستان کے مغربی علاقوں سے اور کل لیٹ نائٹ پرسوں ارلی مورننگ میں لاہور اور سراؤنڈنگ ایریاز میں ہلکی بارش کے امکان آتا ہیں اور یہ پرسوں جب یہ سسٹم گزر جائے گا تو سترہ تاریخ سے سترہ نومبر سے ہمارے ہاں ونڈ ڈائریکشن جو ہے وہ نورت ویس سے ہوائیں آئیں گی اس سے جو انا یہ سموگ جو انا ساؤتھ ہیس ورڈ موف کر جائے گی تو چار پانچ روز کے لیے انشاءاللہ جو سموگ کا ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کافی امپرووڈ رہے گا ناک کان گلہ اور سانس جیسی بیماریوں میں وہ جو سموگ کے باعث مبتلا ہو رہے ہیں انہیں چاہیے کہ طبی ماہرین کی جو احتیاطی تدابیر بتاہی ہیں ان پر عمل کریں ماسک کا استعمال کریں اور گلاسز کا خصوصی طور پر استعمال کریں اور بات کریں گے سٹاک مارکٹ کی آئے میں اس سے مذاکرات میں پیش رفت سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے مارکٹ میں چورانوے ہزار پوائنٹ کی حد بہال ہو گئی ہے ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں سات سو سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے کفیل احمدہ میں جوائن کر رہے ہیں کفیل کیا اپ ڈیٹس آ رہے ہیں مارکٹ سے مارکٹ سینٹیمنٹ پوازیٹیو ہے اور کسی ہفتہ یہ ریلیو دکھائی جائے رہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس پر نفاظ پاولی طور پر نہیں ہوگا اس کے بعد مارکٹ بھی جو ہے وہ آٹھ سو سے زائد پوائنٹ کا اضافہ مارکٹ میں ریکارڈ کیا گیا جو مارکٹ نے ایک نیا بنایا جو چورانوے ہزار دو سو پچیس کے لیول تک مارکٹ جو ہے وہ کریڈ ہوئی ہے تاہم جو سکر انڈیکس وہ ساتھ سو اکٹس پوائنٹ کا اضافہ مارکٹ میں چورانوے ہزار سکتاسی کے لیول پر مارکٹ جو ہے وہ کریڈ کر رہی تو وہ سینٹیمنٹ ہے مصرمائے کار ہزاری جو خریداری جو خوکس کر کے بیٹھے ہوئے اگر ہم بات جو پاور سیکٹر ہیں آٹو سیکٹرز ہیں اور دیگر سیکٹرز ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں بہت شکریہ ہے آپ کو یاد دلائیں کہ آئی ایم ایف مشن کا دورہ پاکستان ایسے میں آج مشن صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا زرائی آمدن پر پینتالیس فیصد تک ٹیکس کے نفاظ میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا عالمی مالیاتی فنڈ مشن کا غیر معمولی دورہ پاکستان جاری ہے مشن آج صوبائی حکومتوں کے نمائندوں سے ملاقات کرے گا اور جائزہ لے گا کہ صوبہ میں اس کا اہداف پر بھی بریفنگ دی جائے گی پہلی ساماہی میں چاروں صوبوں نے تین سو بیالیس ارب روپے کا سرپلس بجٹ دکھانا تھا مگر یہ بجٹ صرف ایک سو بیاسی ارب روپے رہا چاروں صوبے درائی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن تک قانون سادھی کرنے میں بھی ناکام رہے اور درائی ٹیکس کی وصولی یکم جینوری دو غزار پچیس سے شڑیول ہے آئی ایم ایپ میشن کو قانون سادھی میں تاخیر کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے گا اہم خبر آپ کو دیں گے بریزبن سے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی انڈنیشنل مانچ تاخیر کا شکار ہو گیا اور اس کی وجہ بارش بتائی جا رہی ہے اب تک ٹاوس نہیں کیا جا سکا نہیں کیا جا سکا ہے یہ جو ٹاوس ہے آج پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہونا تھا تاہم اب تک بارش کے باعث ٹاوس نہیں ہو سکا ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل ان چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کی پروموشنل ویڈیو جاری کر دی ہے ریلیس کی ویڈیو میں چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس پاکستان کا لوگو بھی دکھایا گیا ہے آئی سی چیمپینز ٹروفی برانڈ کا نیا ٹائپو گرافک لوگو بھی جاری کیا گیا ہے چیمپینز ٹروفی کے ذکر میں پاکستان کا مشہور ٹرک آٹ بھی نمائیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے کہا ہے کہ کرکٹ ایک نازک دور آہے پر ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں شاہد افریدی نے کہا کہ اس وقت اختلافات کو بھلا کر کھیل کو متحد کرنے کا موقع ہے اگر تاریخ نے دو ممالک کو الگ کیا ہو اور وہ اولمپک سپیرٹ میں اکٹھے ہو سکتے ہوں تو ایسا چیمپینز ٹروفی میں کیوں نہیں ہو سکتا کھیل کے نگران کے طور پر ہم پر فرض ہے کہ اپنی انا کو قابو میں رکھیں سابق کپتان پاکستان میں ہر ٹیم کو چیمپینز ٹروفی میں دیکھنے کے لئے پر امید ہیں پاکستان جانے کے لئے حکومتی اجازت کی منتظر ہے اور نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی وائیڈ ہاؤس آمد صدر جو بائیڈن نے ملاقات کی واشنٹن کے اولہ آفس میں آفس میں ڈانلڈ ٹرمپ کی کو روایتی جو شخ و روش سے استقبال کیا گیا دونوں شخصیات نے مسافہ بھی کیا ملاقات میں اقتدار کے منتقلی سمیت دیگر امور پر باتچیت بھی کی گئی ہے ٹرمپ نے کہا کہ آج کی دنیا اچھی ہے اور اس کی بہت تعریف کرتا ہوں وائیڈ ہاؤس کی پریس سیکیٹری نے پریس بریفنگ بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان باتچیت بند کمرے میں تھی تفصیل میں نہیں جاؤں گی جبکہ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے لیے نامزد شخصیات نے ٹرمپ کے حامیوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے امریکی میڈیا کھول کر بیان کر رہا ہے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ اپنی کابینہ کی تشکیل میں مصروف ہیں انہوں نے اب تک جن شخصیات کو نامزد کیا ہے اس سے ٹرمپ کے حامی سخت پریشان جبکہ امریکی میڈیا کچھ اور کہانی سنا رہا ہے سب سے پہلے ہیں ایلان ماسک جنہیں ٹرمپ نے حکومتی ایفیشنسی کے نام سے ایک نئی وزارت دی ہے ایلان سرکاری نظام کو بدلیں گے رضالت دفاع کے لیے پیٹ ہیکزیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس طاقتور ترین فوج کی سربراہی کے لیے تجربہ ہی نہیں کرسٹی نویم داخلی سلامتی کی وزیر ہوں گی جن کے بارے میں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ملک کو محفوظ رکھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے اسی طرح سی آئی اے کی سربراہی کے لیے جان ریڈ کلیف وہ شخص ہیں جنہوں نے ٹرم کے لیے انٹیلیجنس کو بطور ہتھیار استعمال کیا ریاست آرکنساز کے گورنر مائک حکابے اسرائیل میں امریکی سفیر ہوں گے یہ وہ شخص ہے جو میڈیا پر کئی بار کہہ چکا ہے کہ فلسطین نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور انتہا پسند نرندر موڈی کی قریبی دوست بھارت حکام کی پسندیدہ پہلی ہندو رکن امریکی کانگریس طلسی گیبرٹ کو امریکی امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل ایجنسی مقرر کر دیا گیا ہے میس گیبرٹ سابق ہندو خاتون لکن کانگریس اٹھارہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی نگران بن گئی ٹرم انتظامیوں میں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس مقرر کر دی گئی طلسی گیبرٹ پہلی ہندو رکن کانگریس ہیں جنہیں اس اہم پوسٹ کیلئے چھنا گیا ہے طلسی نسلن ہندو نہیں ہے مگر ان کی والدہ نے ہندو مت خبول کیا تھا اور سب بچوں کے ہندی نام رکھے تھے طلسی گیبرٹ نسلن ساموائی نسل سے ہیں جو بہرل کاہل کے جزیرے ساموائی سے تعلق رکھتی ہے مگر ہندو مت ان کا مدھب ہے امریکی انٹیلیجنس میں اتنا بڑا اہدا بڑے خطری کی بات ہے سب سے چونکہ دینے والی بات یہ ہے کہ طلسی گیبرٹ انتہا پتند اور جنگ جنونی مودی کی ذاتی دوست ہیں اور دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس کی ڈیریکٹر اس صورتحال میں بھارت کی اقوانستان اور بلوچستان میں دہشتگردی اور امریکہ کینیڈا تقراری سے جڑے ہیں اور پاکستان کو سوچنا ہوگا ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ برطانوی اقبار دیگاجین نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس کے مکمل بولکورٹ کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اقبار نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اس پر اپنا کوئی مواد شیئر نہیں کرے گا دیگاجین نے کہا ہے کہ اس کے آفیشل ایکس اکاؤن سے اب کوئی پورٹ شیئر نہیں کی جائے پلیٹفارم پر پریشان کن مواد کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے اقبار نے مزید کہا کہ اس پر نسل پرستی اور سازشی مبنی مواد شیئر کیا جاتا ہے پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج زیبتس سے بچاؤ کا دن منع جا رہا ہے پاکستان میں شگر کے مریضوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے ملک میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد زیبتس سے متاثر رپورٹ کر رہی ہیں مریم حسن زیابتیس ایک خاموش قاتل دنیا میں زیابتیس کی دور میں پاکستان سر پہرست پاکستان میں ہر چار میں سے ایک شخص زیابتیس سے متاثر ہے پاکستان کی گل آبادی کا تیتیس فیصد شگر میں مبتلا ہے ماہر زیابتیس ڈاکٹر ندیم نعیم کہتے ہیں اب بڑی عمر کے افراد کے ساتھ گیارہ سے بارہ سال کی عمر کے بچے بھی زیابتیس میں مبتلا ہو رہے ہیں اگر ہم آئی ڈی ایف کے سٹیٹس کی بات کریں تو اس وقت پوری دنیا میں پریولنس وائز یعنی سو لوگوں میں کتنے لوگوں کو شگر ہے تو پاکستان پہلے نمبر چار میں سے ایک ایڈلٹ پاکستانی کو شگر ہے اور چار میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کو یہ بات پتا نہیں ہے غیر صحت مندانہ طرز عمل فاس پورٹ کا بڑھتا استعمال رات بھر جاگنے سے نوجوان تیزی سے زیابتیس میں مبتلا ہو رہے ہیں کیمرمن امجد شاہ کے ساتھ مریم حسن بول نیوز کراچی اور ناظرین زیابتیس کے بڑھتے کیسز کی بڑی وجہ غیر فال طرز زندگی متوازن خوراک اور بیماری کے بارے میں آگاہی کا فقدان ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ زیابتیس سے بچاؤ کے عالم دن پر یہ خواہیات دیتا ہوں کہ مرز کی روک تھام بروقت علاج کی اہمیت کے بارے میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت ہے وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ حکومتی سطح پر زیابتیس کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں شوگر کے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر قابو پانے کے لیے پورازم ہے جبکہ وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے زیابتیس کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں چیف منسٹر انسولن پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اسے کے ساتھ ہی کوئی خبر رہنا جائے